اسلام آباد یونائٹیڈ نے پشاور ظلمی کو ایک تاریخی برتناک شکاز دے کر فینل میں پہنچ گئی ہے اب اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان کا فینل بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس میچ جیتنے کی اصل وجہ سامنے آگئی پشاور ظلمی جان بوجھ کر یہ جیتا ہوا میچ آر گئی ہے اس کی اصل ریزن کیا ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میچ آرنے کی وجہ اس کے بعد سیم ایوب اور ان کی والدہ کا انٹرویو اور بابر آزم کا انتہائی دلچاسپ دل دیلا دینے والا انٹرویو اور آخر پار میچ کی مکمل ہائی لائٹس آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کرتے جانا اس کے بعد اگر یہاں پر ہم سب سے پہلے سکور کارڈ کی بات کر لیں تو پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس عبروں میں ایک سو پچانسی رانز بنائے جس میں سائم ایوب نے صرف چوالیس گیندوں پر تریہتر رانز بنائے چار چھکے اور چھین چونکوں کی مدد سے اتنی اچھی انکس کھیلنے کے باوجود بھی اگر پشاور ظلمی یہ میچ ہار جائے تو پھر ان کی اپنی قسمت بابر آزم پچیس رانز محمد حارس چالیس جبکہ امیر جمال ستارہ رانز بنائے بولنگ لائن کی بات کر لیں تو نسیم شاہ نے تین اور شاداب خان نے ایک ویکٹ حاصل کی اسلام آباد یونائٹڈ کی بات کر لیں تو انہوں نے انیس عبروں میں ایک سو پچانسی رانز کا ٹارگٹ کمپلیٹ کیا مارٹن گپٹل نے چوتیس رانز بنائے اور آغاز سلمان پانچ اماد وسیم کی شاندار ففٹی ہوئی آزم خان بائیس اور حیدر علی بیٹنگ پر موجود تھے یہ تھی مکمل آئی لائٹس اس کے بعد سائم عیوب کی والدہ کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے جس طرح دس لمبے چھکے اور چونکوں کی مدد سے پشاور ظلمی کو میچ جتوانے کے بلکل قریب لے گیا کاش اگر کوئی اس طرح کا کھلاری کھیلتا تو پشاور ظلمی میچ جیت لیتی لیکن میرے بیٹی کی محنت رنگ نہ لائی ان کی ساری محنت پر پوری ٹیم نے پانی پھیر دیا ہے مجھے بہت افسوس ہے میری آنکھوں میں آنسو جھلک رہے ہیں کہ اتنی بڑی شکاست کیسے آپ کو ہو سکتی ہے اگر میرا بیٹا تریہتر آنسکینکس کھیلتا ہے اور پھر بھی پشاور ظلمی ہار جاتا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں میں نے تو گراؤنڈ میں ساری رات اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے کہ میرا بیٹا سنچری لگائے اور اپنی ٹیم کو میچ جتوائے لیکن افسوس بہت افسوس ہوا یہ میچ ہارنے کے بعد تو اس کے بعد اگر یہاں پر ہم پوائنٹس ٹیبل کی بات کر لیں تو پہلے نمبر پر اس وقت ملتان سلطان ہے جنہوں نے دس میچوں میں سات میچ جیت کر تین میچ ہارے ہیں ان کے پوائنٹس چودہ ہیں اور ان کی رن ریٹ کی بات کریں تو پلس ون پوائنٹ ایک سو پچاس ہے دوسرے نمبر پر ہے پشاور ظلمی انہوں نے گیارہ میچوں میں چھ میچ جیتے ہیں چار میچ ہارے ہیں اور ان کے پوائنٹس ہیں تیرہ جبکہ رن ریٹ کی بات کریں تو پلس زیرو پوائنٹ ایک سو سنتالیس ہے تیسرے نمبر پر اسلام آباد یونائٹڈ ہے انہوں نے گیارہ میچوں میں چھ میچ جیتے ہیں چار میچ ہارے ہیں اور ان کے پوائنٹس بارہ ہیں رن ریٹ کی بات کریں تو پلس زیرو پوائنٹ دو سو چھ بیس ہے کوئٹا گلیڈی ایٹرس کی بات کریں تو انہوں نے دس میچوں میں پانچ میچ جیتے ہیں چار میچ ہارے ہیں اور ان کے پوائنٹس ٹیبل کی بات کر لیں تو پوائنٹس ان کے گیار ہیں رن ریٹ منس زیرو پوائنٹ نو سو ایک کی ہے کراچی کے ان کی بات کریں تو کراچی اپنے دس میچوں میں چار میچ جیتے ہیں چھے میچ ہارے ہیں ان کے پوائنٹس آٹھ ہیں رن ریٹ ان کی منس زیرو پوائنٹ ایک سو بانوے ہے آخری نمبر کی بات کر لیں تو آخر پر رہیں لاور کلندر لاور کلندر اپنے دس میچوں میں ایک میچ جیتے آٹھ میچ ہارے ان کے پوائنٹس تین ہیں رن ریٹ منس زیرو پوائنٹ پانچ سو چوانے یہ تھی مکمل ہائی لائٹس پوائنٹس ٹیبل اور انٹرویو اب اسلام آباد یونائٹیڈ اور پی اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کے میچ کے ریلیٹڈ آپ اپنی نیوز کر دیں